اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل انایا ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپز دوستو آج میں آپ کو ایلو ایرہ اور رائس فلور کے استعمال سے ایک بہت ہی بہترین ٹپ دینے والی ہوں جس کو یوز کرنے سے آپ آسانی سے اپنے چہرے پر سے داگ دھبے ختم کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ کے سکن پر رنکلز ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے بلیک سپورٹس ایکنی اور پیمپلز کے بعد ہماری چہرے پر جو نشان رہ جاتی ہیں اگر آپ اس فیس پیک کو یوز کریں گے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن بہت گلو ہوگی اور فیر ہوگی آپ کا کلر بہت زیادہ فیر ہو جائے گا اس میں آپ نے صرف دو چیزوں کا استعمال کرنا ہے اگر آپ اس کا استعمال اسی طرح سے کریں گے جیسے میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی تو آپ اپنی سکن کو بہت زیادہ گلو اور فیر بنا سکیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں کہ آپ نے ان دونوں چیزوں کا یوز کس طرح سے کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن ملتی رہیں تو اس کے لیے ہمیں صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہے رائز فلور یعنی چاول کا آٹا ہماری سکن کے لیے بہترین ہوتا ہے اور اس سے ہماری چہرے پر سے رنکلز ختم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ رائز فلور کا استعمال ہماری سکن کو وائٹن کرنے کے لیے کیا جاتا ہے سکن کو ٹائٹ کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ڈارک سرکلز ہوتے ہیں انہیں بھی یہ ریموو کرتا ہے اور یہ ہماری سکن کے لیے بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے وہ ہے الویرہ جیل آپ نے ایلویرہ کا تقریباً اتنا پیس لینا ہے میں نے فریش ایلویرہ کا پیس لیا ہے اگر آپ کے پاس فریش ایلویرہ لیپ نہیں ہے تو آپ مارکر سے بھی ایلویرہ جیل بائی کر سکتے ہیں اب آپ نے ایلویرہ کی دونوں سائٹس کو ریموو کرنا ہے ایلویرہ کی سائٹس کو ریموو کرنے کے بعد آپ نے اس کے سینٹر سے ایک کٹ لگانا ہے اور اس کو ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دینا ہے اور آپ نے اس کو اس طرح سے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے اب آپ نے اس ایلویرہ کی پیس پر چاول کا آٹھا لگانا ہے اور اس سے سکربنگ کرنی ہے آپ نے اس طرح سے ایلویرہ کی پیس پر چاول کا آٹھا لگانا ہے اور پھر اپنی چہرے پر اس سے اس طرح سے سکربنگ کرنی ہے آپ نے تقریباً دس منٹ اسے اس طرح سے سکرب کرنا ہے دس منٹ سکربنگ کرنے کے بعد آپ نے اسے پانچ سے سات منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اور پانچ سے سات منٹ کے بعد آپ نے فیس ووش کر دینا ہے اگر آپ اس کو دو سے تین دن ریگولر کرتے ہیں تو آپ کی سکن بہت جلد گلوئنگ اور فیر ہونا شروع ہو جائے گی یہ بہت ہی آسان اور ایفیکٹیو ریمیڈی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ اسے اپنے چہرے پر ہاتھوں پر اور پاؤں پر بھی لگا سکتے ہیں تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور پیس کر دیں تاکہ آپ کو میری تمام ویڈیوز کی نوٹفکیشن ملتی رہیں